اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں ریشوز انالیسس کے اوپر ریشوز انالیسس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور پیپر ٹو کے اندر بھی اس کا ایک قویسٹن آتا ہے قویسٹن بہر فور جو کمپلسری آتا ہے گریڈ ایلیون کے لیے اور ریشوز انالیسس جو ہے یہاں پہ کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں جسے آپ نے پڑھا ہوگا کرنٹ ریشو ریشو کوئی ریشو جی پی مارجن نیٹ پروفٹ مارجن اور ریٹن ان کیپٹل ایمپلوائید انیونٹری ریٹن اوور اس طرح بعض وقت تو کیا ہوتے ہیں ریشوز کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں اور بعض وقت ریشوز آپ کو خود ہی کیلکولیٹ کر کے دیکھا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ریورس ورکنگ کر کے انکم سچیٹمنٹ کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ سیلز فائنڈ کرنا ہے یا پرچیز فائنڈ کرنا ہے یا اوپننگ یا کلوزنگ انیونٹری فائنڈ کرنا ہے دیکھتے کس طرح کی قویشنز آتے ہیں پہلا قویشن ہے میرے پاس بیری سیلز فور اس فرس ٹیر آف ٹریڈنگ واس ففٹی فائیو تھاؤزن کتنی سیلز ہے ففٹی فائیو تھاؤزن کہہ رہا ہے اس گروس پروفٹ مارجن واس ٹونٹی پرسن گروس پروفٹ مارجن کا کیا مطلب ہے جی اس کا مطلب سیلز کا ٹونٹی پرسن یہ کیا کمارے ہیں ہر سال مارجن تو جو سیلز ہے اس کا ٹونٹی پرسن جو ہے وہ گروس پروفٹ ہوگا مارجن جو لگتا ہے وہ سیلز پہ لگتا ہے اور مارکپ پرسنٹیج لگتی ہے کس پہ کس پہ کسٹ اور سیل پہ لگتی ہے اور دونوں سے جو آنسر آتا ہے وہ آنسر آتا ہے گروس پروفٹ صحیح؟ تو کیا کہتا ہے بھئی کلوزنگ سٹاک سوال میں دے رہا ہے کلوزنگ انوینٹری تھریڈی ٹونٹیج ہمیں نکالنا ہے پرچیزز اب دیکھتے طرح کیسے نکلے گا پرچیزز سب سے پہلے یہاں پہ میں کروں گا کہ ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں بنا لوں گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے سیلز سے لے کے جی پی تک کا جو ایریا وہ کھلاتا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سیلز میں سے اگر میں مائنس کر دوں کاؤسٹ اور سیلز کاؤسٹ اور سیلز کیسے آتی ہے جی آپ نے پڑھا ہے اوپننگ انوینٹری اگر ہے تو ایڈ کرتے ہیں اس میں پرچیزز اوپننگ میں پرچیزز ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد کلوزنگ انوینٹری کیا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں کلوزنگ انوینٹری اوپننگ ایڈ پرچیز لیس کلوزنگ انوینٹری یہ آجاتا ہے کاؤسٹ اور سیلز سیلز میں سے اگر cost of sale deduct کرنے تو answer کے آ جاتا ہے جی gross profit آ جاتا ہے بات کرتے ہیں جی question پہ اگر آپ دیکھیں sales given ہے ہمارے پر کتنی 55,000 اور opening inventory question میں given نہیں ہے صحیح کیونکہ first year opening inventory نہیں ہے purchase ہمیں given نہیں ہے purchase تو ہمیں find کرنی ہے یہ unknown ہے اور closing inventory سوال میں given ہے کتنی 32,000 یہ آگئی closing inventory اب مجھے بتائیں اور کیا چیز information given ہے question میں gp margin given ہے 20% کیا مطلب یہ میرے بھائی sales کا 20% کیا ہوگا gross profit 55,000 پہ لگائیں 20% تو یہ آئے گا تقریبا 11,000 55,000 کا 20% اس کا مطلب اتنی sales ہے تو اتنا gross profit ہوگا یار دیکھو sales میں سے cost of sale minus کرتے ہو تو کیا آجاتا ہے gross profit اور اگر gross profit میں کیا کریں یا تو sales میں سے gross profit minus کر دیں تو کیا آجائے گا cost of sale بڑی simple logic ہے اگر ایک چیز میں 55 کی بیچ رہا ہوں جس میں سے 11,000 میرا کیا ہے profit ہے تو باقی کیا ہوگی میری باقی میری cost ہوگی تو cost of sale آگئی میرے پاس 44 تھا ہوں اگر cost of sale آپ کے پاس آگئی ہے تو اب آپ purchase نکال سکتے ہیں کیسے opening add purchase less closing is equal to cost of sale اور اگر ہمارے پر opening نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے purchase minus cost of sale closing is equal to cost of sale اب میں cost of sale سے چلوں گا جو closing inventory minus ہو رہی ہے اس کو کیا کر دوں گا plus کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا 44,000 plus 32,000 یہ ہو گیا 47,200 تو یہ 47,200 کیا گیا بھائی یہ آگیا ہمارے پاس purchases next بھی بات کرتے جی question number 2 ہے